مہترم ناظرین السلام علیکم روشنٹی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامی کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو ذر غرفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں اور جس حالت میں ہو خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو آرام میں ہو یا تکلیف میں اللہ سے ڈرتے رہو اور تقویٰ تمہارا شعار رہے اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو وہ اس کو مٹا دے گی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخیوں پر بیارس کے حکمرانی میں ہر ایک گھر کو فلائس کی مات کے سمرار سے فیضیاب کیا گیا برکن منڈل کے مقام پر بانسپرہ حلقے کے بیارس مدوار پوچھ رام سنیوہ تگی نے انتخابی مہم تششیر عمل میں لائے گئی بیارس طور حکومت میں بلا لحاظ مضم و ملہ اتھار پرد کے لیے فلائس کی مات کی کی گئی فراہمی زینجل منڈل میں منعقدہ انتخابی مہم سے بودھن بیارس مدوار شاکل آمد کمرپلی منڈل کے مقام پر بیاستی و ذمہ املا پریشان ترڈے کے جانب سے انتخابی مہم کا کیا گیا نقاط و دیگر نے کی بیارس پارٹی میں شاملیت حاصل شہر نظام آباد میں ہونے والی ترخی کا مشاہدہ کر کے آنے والے انتخابات میں ووٹ دینے کی عوام سے کیا پی شہر کے ڈیویزن نمبر نو دس میں واقعی ناغرام اندرہ پر کولونی میں اربن علقے کے ملے مدوار بیگالا گنش گپتا کی تائیس انرائی کورڈینیٹر مہج بیگالا نے انتخابی مہم کی تششیر عمل میں لائے بودھن میں بی جی پی وہ کانگریس کو بھاری جھٹکا لگا ایمیل سی قویتہ وہ ایمیل شکل آمیر کی قیادت میں دیگر خائدین نے کی بیارس پارٹی میں شاملیت حاصل موپال منل کے مختلف موضوعات میں رورال ایمیل مدوار باجریٹی کورڈھن نے انتخابی مہم کی تششیر عمل میں لائے سی ایم کی سی آر کی جمہوری حکمرانی و ترخیاتی کاموں سے متاثر ہو کر پد مشالی طبقے سے تعلق اکنے والے عراقی نیار برمیل جی مرڈی کے حاصل بیارس پارٹی میں کی شاملیت حاصل اب بیعت خبروں کی تفصل کے جانب بیارس دور حکومت میں بلا لحاظ مذہب ملت ہر فرد کے لیے فلائس کی مات کی کی گئی فراہمی رینجل منڈل میں مناخدہ انتخابی مہم سے بودھن بیارس امیدوار شکل آمیر آج بودھن بیارس امیدوار بودھن اکنے حاصل بیارس امیدوار بودھن اکنے حاصل بیارس امیدوار شکل آمیر نے اپنے انتخابی مہم کے تحت رینجل منڈل کے دہاتوں جن میں دوپل لی کلیہ پور تار بیلولی نیلا و دیگر دہی علاقوں میں روڈ شک مناخد کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی جہاں پر عوام نے ان کا شاندہ بیمانے پر خدم خدم پر بھولوں کی برسات کرتے ہوئے خیر مخدم کی اور ان کی جانبتی کی جارے خدمات کی ستائش کس باقے پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ سمولی بودھن میں عوام کا اتحاد گنگر جمنی تہذیب کی ایک زندہ مثال ہے اور بی آرز دور حکومت میں ہر طبقے کے لیے فلائس کی مات کی رسائی گھر گھر تک کی گئی اور ہر فرد تک امداد کی فراہمی عمل ملاتے ہوئے فائدہ پہنچائے گئے اور ہر دہات میں بنیادی سہولت کی فراہمی کے لیے سڑکو نالیو وہ پانی کے پیپ لین کے تامیر کی گئی چوبیس گھنٹے برخی کسانوں کو مفت برخی کی فراہمی یہ کیسی آر صاحب کا ایک تارخی اقدام ہے کیسی آر روچھنا ترواتا ڈیلیوری جورنمنٹ دوا کانا بھو جیشی پادموڑو بیلا روپائی لیچی ہیم گولیس ترگی کیسی آر کی تلی بیڈنی انٹی کٹا ڈراب جیشی ڈیلیوری清拌 ڈٹیر کو اپنی separately ڈراب جیشی ڈیلیوری بیارس حکومت کے خدمات سے متاثر ہوگا اس شہر کے مشہور مارف تاجر محمد سلمان نے متحدہ ذلہ مرسی کے قویتہ وہ بیارس آربان امیدوار بیگالہ گنج گپتہ کے ہاتھوں بیارس میں کش عملیت حاصل شہنیسہ اعباد میں دن با دن بیارس کی مغبریت میں اضافہ ہوتا جارہا ہے آج شہنیسہ اعباد کے مشہور مارف تاجر سلمان نے اپنے حامیوں کے ہمراہ شہر کے علاقے بودن روڈ سے متحدہ ذلہ مرسی کے قویتہ کے دفتر تک بائیک ریالی کے ذریعے پہنچتے ہوئے آربان امیدوار بیگالہ گنج گپتہ وہ متحدہ ذلہ مرسی کے قویتہ کے ہاتھوں بیارس میں شملیت حاصل کی اور اپنی تائید کا اعلان کیا اسی طرح بیارس پارٹی کی فلائس کیماتوں شہر کی ترقی سے متاثر ہو کر ہی بیارس میں شملیت حاصل کرنے کا انہوں نے اظہار کی اس موقع پر ان کے ہمراہ سبوں کی تعداد میں نوجوانوں نے بیارس میں شملیت حاصل کی آربان امیدوار ملے بیگالہ گنج گپتہ نے بیارس حرکیاتی نوجوان خائد سید جاوید کے مکان پہنچتے ہوئے ان کی خدمات کی کی ستائش شہنیزہ آباد کے نوجوان حرکیاتی خائد و بیارس پارٹی کیمپننن سگریٹی سید جاوید کے خدمات و کارکردگی کو دیکھتے ہوئے بیارس آربان امیدوار آربان امیدوار ملے بیگالہ گنج گپتہ نے اچانک پہنچتے ہوئے ان کی کارکردگی کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے ان کی خدمات کی ستائش کی مختلف امور پر تبادلے خیال کیا اس موقع پر مخامی عفوام نے ان کے مکان پہنچتے ہوئے امیدوار ملے بیگالہ گنج گپتہ کے بیلسو بے باق خدمات کی ستائش کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کرتے ہوئے ان کے شال پوشی گپوشی کرتے ہوئے آنے وال انتخابات میں تائز کا اعلان کیا یوم عالمی ماہگیر کے موقع پر بیارس ملسی کے قویتہ نے گنگا پترہ سنگم کے راکن کو دی مبارک بات متحدہ صلی نظام امید ملسی کے قویتہ سے گنگا پترہ سنگم راکن نے یوم عالمی ماہگیر کے موقع پر ملاقات کی اس موقع پر بیارس ملسی کے قویتہ نے یوم عالمی ماہگیر کے موقع پر ماہگیر طبقے کو پرخلص مبارک بات پیش کی اور کہاں کہ ہر ایک ماہگیر طبقے کے خاندان میں خوشحالی فراہم کرنا بیارس حکمت کا والین مقصد ہے اس لیے بیارس پارٹی کے جانب سے ہر ممکنہ طور پر مدد فراہم کرنے کا تیہ خندیا اس پروگرام میں گنگا پترہ سنگم کے خائدین اے نار اینا بی سائی رام تی گنگا دھر بالا گنگا دھر رمیش کے ساتھ ساتھ گنگا پتر سنگم سے تعلق اکنے والے مقتاریف موضوعات کے سرپانچوں کے لابا ایم پی ٹی سی وہ دیگہ نر شرکت کی پرپنچ مچھے کار لندر کی بھوڑا سبا کانک شرکت ای روزو پرپنچ مچھے کار مکلو دنوکسوان سندر بھوڑا نزام آباد بھو گنگا پترہ نیتر لندران گوڑا کلشی انی بشیل مات لڑکوڑا جرگن دی تیلنگا نا لو جوہ کار مکلو دنوکسوان سندر بھوڑا کولشی تیلنگا ن�로 گنگا پترہ لڑکوڑا کلشی انی بشیل مات لڑکوڑا کلشی انی جب بھوڑا کلشی انی جب کشیل مات لڑکوڑا ای دا ایت ہے اید وارات کو نالواندی لڑکوڑا کورٹلگوڑا لینی دو اور چین بڑکوڑا کورٹلا ورکوڑا منام پہنچ کام آٹو مالکین کے لیے کیسی آدمی کیا بڑا اعلان چیف میسٹر جنرشک راو نے آٹو ڈرائیورز کے لیے بڑا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ سمبل انتخابات میں کامیابی کے بعد اختیار میں آتے ہی آٹو ڈرائیورز کے فٹنس چارجز معاف کے جوائیں گے وہ زلے کریم نگر کے مانک انڈور حلقے میں بی آرس کے جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے کیسی آدم نے کہا کہ فٹنس چارجز سات سو روپے اور سیٹیفیکٹ کے لیے پانس سو روپے ہوتے ہیں یعنی کہ بارہ سو روپے کی ضرورت ہوتی ہے حکومت کسے معاف کر دے گی بیچ گونہ میں بی آرس پارٹی مدوار ہنمنشنڈے کے حق میں انتخابی مہم کا انخواہ تعمل میں لائے گیا شامتہ پور فتہ اللہ پور وہ دیگر موضوعات میں بی آرس پارٹی خائد نے بی آرس پارٹی مدوار ہنمنشنڈے کے حق میں انتخابی مہم چلائی ذریع مارکٹ کمیٹی چارمن ناغنات پٹیل بی آرس پارٹی اخلطی خائد کلیم پٹیل نے عوام سے خواہش کی بی آرس پارٹی مدوار ہنمنشنڈے کو بھاری ایک سر سے کامیاب ترے اس موقع پر بی آرس پارٹی اخلطی خائد اصدلی کے علاوہ دیگر موجود تھے شہر کے ڈیویزن نمبر نو دس میں بی آرس پارٹی ملے مدوار بی گالا گنج گپتہ کی حمایت میں بی آرس پارٹی انرائی گلوبل کارڈینیٹر مہج بی گالا نے انتخابی مہم کی تشیر کا انخواہ تعمل ملایا نظام بات اربن حلطی کے ملے مدوار بی گالا گنج گپتہ کے تائب میں بی آرس پارٹی انرائی گلوبل کارڈینیٹر مہج بی گالا نے شہر کے ڈیویزن نمبر نو دس میں واقع مختلف علاقوں میں انتخابی مہم کی تشیر عمل ملاتے ہوئے عوام کو سی ایم کی سی آرک کی خیادت و اربن امیلے بی گالا گنج گپتہ کی کامیاب نمائندگی کے سبب ہونے والے ترخیاتی کام وہ بہبودی سکیمات کے تعلق سے عوام کو واقع کرواتے ہوئے آنے والے انتخابات میں ترخی کے حکمات بی آرس پارٹی کے انتخابی نشان کارڈینیٹر کو وڈے کر نظام بات اربن امیلے مدوار بی گالا گنج گپتہ کو بھاری ایک سرے سے فتح اعلان کی مخامی عوام سے اپیل کی اس پروگرام میں نظام بات میرنیٹوکرش شکر ڈیویزن نمبر نو کارپیٹر سادو سائی وردھن ڈیویزن نمبر دس کارپیٹر بی کومل نریش ڈنڈو شکر کرنا وردھن بی آرس پارٹی کے خائدین کارکنان وہ دیگنش شرکت کی بالکونڈا کے مختلف منڈلوں سے تعلق اتنے والے نوجوانوں نے بی جی پی و کانگریس پارٹی سے الہدگی اختیار کرتے ہوئے ریاستی وزر ویملا پریشان ترڈی کے ہاتھوں بی آرس پارٹی میں کی شملیت حاصل بی آرس پارٹی میں شملیت حاصل کرنے والوں کو پارٹی کا گلابی گھنوہ پہناتے ہوئے پردھ اور استقبال کیا گیا اس موقع پر پارٹی میں شملیت حاصل کرنے والوں نے کہا کہ تلنگنہ حکومت کے برسر اختیار پر آنے کے بعد ریاستی وزرعالہ کے چنر شکر راو کی جمہوری کمرانی اور ریاستی وزر ویملا پریشان ترڈی کی کامیاب نمائندگی کے سبب بالکنڈا الخے میں کیے گئے ترقیاتی کاموں و وابنی پلاو و بہبودی اسکیمات سے متاثر ہو کر بی آرس پارٹی میں شملیت حاصل کرنے کا اظہار کیا اور کہا کہ آنے والے انتخابات میں بالکنڈا الخے کے میلو مدوار ریاستی وزر ویملا پریشان ترڈی کو بھاریک سرے سے کامیاب بنانے کے لئے سخت محنت کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام کے مدنظر ریاستی وزر ویملا پریشان ترڈی نے کہا کہ سابقہ حکومت کے دور اختیار میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر تھے اور منڈل سے متعلقہ موضوعات میں مقیم افوام کے مسائل کے حل کے لئے گزیجتہ حکمرانوں کے جانب سے خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی لیکن ٹیارس حکومت کے اختیار پر آنے کے بعد سی امکی سی آر کی کامیاب دور اندیشی کی وجہ سے ناصر ترقیاتی کاموں کو تیز افتار کے ساتھ مکمل کیا گیا بلکہ افوام کی ضروریات کی تکمیل کے لئے روبی عمل میں لائے جانے والے فلائس کی مات کے سمرات کو مذہب ذات پات کا بھید بھاؤ کے وغیر تمام طبقات کے افوام تک راہ طور پر فیضیاب کیا گیا اور منڈل سے متعلقہ موضوعات میں سکونت پذیر افوام سے متعلقہ مسائل کے ایک سوی کے لئے حکومت کی جانب سے متعرف کردہ آسر پنشن اسکیم کے تحت کئی مستقین افوام کو ہر مہا پابندی کے ساتھ وظیفی کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہیں اور افوام کو کورپیٹ ترس کے طور پر بہترین علاج و مولجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت سی ایم کیسی آر کی جانب سے شیوکے کے سی ایم ریلی فنڈ اسکیم کے تحت مختلف امراض میں مبتلا ہو کر ہسپیٹل میں شریک تیبی امداد حاصل کرنے والوں کے لئے درکار اقراجات کے دائیگی سی ایم ریلی فنڈ اسکیم کے تحت حوالے کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ سطح غربہ سے تعلق اکنے والے مستقل لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے کے مقصد کے تحت سی ایم کیسی آر نے کلین لکشمی شادی مبارک اسکیم کو متعرف کیا جس کی بہتری نتائج حاصل ہونے کا اظہار کیا اس پروگرام میں بی آرز پارٹی سے وابستہ خائدین کارکنان عوامی نمائندے وہ دیگر نے شرکت کی زلی منشیال بیلم پلی شہر میں بی آرز پارٹی کے ملومی دوار درگم چنیہ کی حمایت میں ان کی دختر نے بی آرز پارٹی کے خائدین کے ہمراہ انتخابی مہم کی تشیر عمل میں لائی زلی منشیال بیلم پلی شہر میں وار نمبر ستائیس میں بی آرز پارٹی کے ملومی دوار درگم چنیہ کے دختر نے بی آرز پارٹی خائدین کے ہمراہ الیکٹرونک ووٹنگ مشن کے ساتھ گھر کر انتخابی مہم تشیر عمل میں لائی گئے اس موقع پر نہارکہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگنا حکومت کے بعد ساڑھے نو سالہ دور اختیار میں بیلم پلی حلقے میں عوام کی ترخی کے لیے کئی ترخیاتی کامت کو تیزی کے ساتھ مکمل کرتے ہوئے کسانوں کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کے لیے رائیتو بندو رائیتو بیمات جیسی منفر دسکیمات کے تحت انہیں راستور پر پائدہ پہنچایا گیا اور سطح قربت سے تعلق اکنے والے مستقیق لڑکیوں کی شادی کے لیے درکر اکرد جات کی ادائی کی عمل میں لانے کے لیے سی ایم کی سی آر کی جانب سے کریان الیکشمی شادی مبارک اسکیم کو شروع کیے گئے جس کے کسی دوسری ریاست میں نظر نہیں ملتی اس لئے آنے والے انتخابات میں ترقیقی حکومت بی آرس پارٹی کے انتخابی نشان کارکو وڈے کر بی آرس پارٹی کے مدوار درگم چننیہ کو فتح دلانی کے عوام سے اپیل اسمل انتخابات کے تحت علیہ کامریڈی بانسوار حلقے میں بی آرس پارٹی مدوار پوچرام سنیوہ سڈے نے موسرا منڈل کے گوگرو میں انتخابی مہم کی تششیر عمل ملائی بانسوار حلقے کے مدوار پوچرام سنیوہ سڈے نے اسمل انتخابات کے تحت موسرا منڈل کے گوگرو میں انتخابی مہم تششیر کا نخات عمل ملائی اس موقع پر انہوں نے مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ بانسوار حلقے میں واقع تمام موضوعات کے مثال کو حل کرنے کے لئے سخت کوشش کی گئی اور عوام کو بنیادی سہولتوں کی پرامی عمل ملانے کے لئے کئی طرح خیاتی کاموں کو تیز افتار کے ساتھ پائی تک میل پر پہنچانے کا اظہار کر کہا کہ علیہ ریڈی حلقے سے بی آرس پارٹی کی طرف سے گزیشتہ انتخابات میں مقابلہ کرتے ہوئے شکر سے کھانے والے اینوگو روویندہ ریڈی آج کانگرس پارٹی امیدوار کی طور پر موسوار حلقے سے مقابلہ کر رہے ہیں لہٰذا عوام ایسے امیدوار کو قراری شکر دینے کے فائش کی انہوں نے کہا کہ بی آرس کی انتخابی منشور پر روشن ڈالتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو رائیتو بیما کی طرح پر خیتہ غربہ سے نیچے تیرینو لاکھ بی پی ایل خاندانوں کو پانچ لاکھ کا لائف انشورنس کور تلنگانہ انہ پورنا سکیم کے تحت تمام روشن کارڈ ہورڈرز کو چامل کی بہترین فراہمی صبح کے لیکشمی سکیم کے تحت مہانہ تین ہزار فیل اہل عورت کو ازار دیا آثرا پینشن کی رخمیں پانچ ہزار روپے تک اضافہ کر دیا اور چار سو روپے میں گیس لینڈر کی فراہمی آروگے شریع کوریچ کو بڑھا کر پندرہ لاکھ روپے کرنے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے آنے والی انتخابات میں بی آرس پارٹی کو مدوار پوچھو رامس نیوہ سڈی کو بھاریک سرے سے پتہ دلانے کی عوام سے پیل کی پارٹی پارٹی چنٹی کا پارٹی چنٹی کا اینڈر میں لگا نیوہ سڈی کو مدوار پوچھو رامس نیوہ سڈی کو گوڑھن کی حمایت میں انتخابی مہم کی تحشر عمل ملاتے ہوئے آنے والی انتخابات میں بھاریک سرے سے فتح دلانے کی عوام سے کیا پیل اندلوی منڈل کے نلہ ویلی میں بی آرس پارٹی سے وابستہ خائدنی نظام عباد رورالحلقے کے ملومی دوار باجرڈی گوڑھن کی تائد میں انتخابی مہم تحشر کا نقاط عمل ملائے اس موقع پر بی آرس خائدن ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر عوام کو حکومت تلنگرہ کی دور اختیار میں کیے کہ ترقیاتی کاموں کے علاوہ سی ایم کئی سی آر کے خیادت وہ رورالحلقے کے ملومی دوار باجرڈی گوڑھن کی کامیار نمائندگی کے سبب منڈل سے مطالقہ موضوعات کو ترقی کے جانب گامزن کرنے سے مطالقہ ترقیاتی کاموں و عوامی پڑا و مہبودی اسکیمات کے تعلق سے مقامی عوام کو واقف کروایا اور حالی میں سی ایم کئی سی آر جانب سے اجرائی عمل میں لائے گئے انتخابی منشور میں دیگر اسکیمات کو اختدار پر آنے کے فوری بات روبی عمل میں لائکر بلا لحاظ مذہب و ملہ تمام طبقہ سے تعلق اکنے والے عوام کو راستور پر فائدہ پہنچانے کے تعلق سے تیار کھن دیا وہ آنے والے انتخابات میں ہر ایک فرد اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت ترقی کے حکومت بیارس پارٹی کے انتخابی نشان کار کو وڑے کر رورال بی جے پی و کانگریس پارٹی کے خاص خائدینے کی بیارس پارٹی میں شملیت حاصل بودھن میں بی جے پی و کانگریس پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا متحدہ ذل نظام بات امیل سی کے قویتہ بودھن حلقے کے امیل امیدواز شکل آمیر کی خیادت میں بی جے پی کے ذلے او بی سی ایگزیکٹیو کمیٹی وہ نوجوان خائد ممبر تروپاتی ہنمنٹلو بوجی کانگریس کے سینئر خائد ذرہ مارکٹ کمیٹی کے سابقہ چیئرمن آبے دلی سابقہ کانسلر مر واحد علی بی آرس پارٹی میں شملیت حاصل کرنے والوں کو پارٹی کا گلابی کھنوہ پہناتے ہوئے پرزور استقبال کے گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بی آرس پارٹی وہ سی ایم کئی سی آر سے ہی ریاست اور دلے کی ترقی ممکن ہونے کا اظہار کیا اور کہا کہ سی ایم کئی سی آر کی چانب سے کیجار ترقیاتی فلاو بہبودی سکیمات سے متاثر ہو کر اوام و مختلف پارٹیوں کے خائدن کی کسی تداد جوغ در جوغ بی آرس پارٹی میں شملیت حاصل کرنے کا اظہار کیا آرمش شہر کے وارڈ نمبر گیارہ میں بی آرس پارٹی کے خائدن وہ بی آرس پارٹی امیل امیدواز جیوان اڈی کرکان خاندان نے انتخابی مہم کی تشریر کا نخات عمل میں لائے آرمش شہر کے وارڈ نمبر گیارہ میں بی آرس پارٹی کے خائدن وہ بی آرس پارٹی امیل امیدواز جیوان اڈی کرکان خاندان نے انتخابی مہم تشریر کے تحت حرک حضر رجوع ہو کر مقامی افوام کو بی آرس پارٹی کے انتخابی منشور سے مطالقہ پامپلیٹ افوام کو حوالی کی وہ آنے والے انتخابات میں آرمش حلقے کے امیل امیدواز جیوان اڈی کو بھاری اکثریہ سے فتح دلانے کی خواہش کس موقع پر انہوں نے کہا کہ آرمش حلقے کو تمام شبہ جات میں ترقی دینے کا سہرہ آرمش امیل اے جیوان اڈی کو جاتا ہے لہٰذا عوام ترقی کی بنیاد پر آنے والے انتخابات میں آرمش امیل اے کے طور پر جیوان اڈی کو بھاری اکثریہ سے کامیاب بنانے کی اپیل کی اس پروگرام میں جیوان اڈی کرکان خاندان مقامی کانسلر ہائنمنٹلو بی آرس پارٹی کے خیلین وہ دیگر نے شرکت کی آنے والے انتخابات میں عوام ترقی کی بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہوئی حلقے آرمش امیل اے مدوار جیوان اڈی کو بھاری اکثریہ سے کامیاب بنائے جیوان اڈی کے ایک شریک حیات رجی تر اڈی نے عوام سے کی اپیل آرمش منڈل کے چیپو دیہات میں حلقے آرمش امیل اے مدوار جیوان اڈی کی شریک حیات رجی تر اڈی نے مقامی سرپان سائینہ کے ہمراہ گھرگر انتخابی مہین تشریر کا نقاط عمل ملانے کے تحت منڈل سے متعلق موضوعات میں پیدا دورہ کرتی ہوئے ہرے گھر سے رجوع ہو کر مقامی عوام کو بی آرس حکومت کے احتدام میں روبی عمل میں لائے جانے والے فلائسکیمات اور ترقیاتی کاموں کے تعلق سے عوام کو واقع کرواتے ہوئے انہوں نے آنے والے سمل انتخابات میں ترقی کے بنیاد پر بی آرس پارٹی کے امیل مدوار جیوان اڈی کو بھاریک سرے سے کامیہ بنانے کے وام سے پیل گیس پروگرام میں موضوع کے امپٹی سی نرسیہ بی آرس پارٹی کے خائر انخاباتین ودیگوں نے شرکت کی بالکنڈا حلقے میں واقع کمرپلی منڈل کے کونہ سمدر دے ہاتھ میں ریاستی وزیر ویملا پریشان ترڈی کی جانب سے انتخابی مہم کا کیا گیا انخابات بالکنڈا حلقے میں واقع کمرپلی منڈل کے کونہ سمدر میں ریاستی وزیر ویملا پریشان ترڈی نے انتخابی مہم کی تشریر کانیخات عمل میں لائے اس سے خبل مقامی خواتین کی جانب سے ریاستی وزیر ویملا پریشان ترڈی کے شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا بہترزہ موضوع کی سرپنشوٹ ٹی آرس خائدی نے مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ گزیشتہ کونہ سمدر دیہات میں کئی ترقیاتی کاموں کو تیز افتار کے ساتھ مکمل کرتے ہوئے دیہات کی ترقی کے لئے فنڈز کے فیل پر منظری عمل میں لانے کے علاوہ عوام سے مطالقہ مسائل کو حل کرنے والے عوام کے چہتے خائد ریاستی وزیر ویملا پریشان ترڈی کو آنے والے انتخابات میں بھاری ایک سریعت کے ساتھ پتہ دلانے کا اظہار کے اس پروگرام کے متنظر ریاستی وزیر ویملا پریشان ترڈی نے کہا کہ ویارس حکومت کے دور اختیار میں کیے گئے ترقیاتی کاموں سے عوام وقبی واقفی اترکتے ہیں لہٰذا پھر دوبارہ عوام کی جانب سے باکنڈ علقے کے ملے کے طور پر ریاستی وزیر ویملا پریشان ترڈی کو کامیہ بنانے کی صورت میں مزید ترقیاتی کاموں کو انجام دیتے ہوئے عوام کے لئے ہمیشہ دستیاب میں رہنے کا اظہار کیا مرکز و ریاستی حکومت کے جھوٹے وعدوں پر عوام یقینہ کرتے ہوئے کانگرس پارٹی کو اختیار حوالے کرنے کی بودن حلقے کے کانگرس امیل امیدوار پی سودا شنریڈی کی خواہش بودن حلقے کے کانگرس امیل امیدوار پی سودا شنریڈی نے منڈل کے جان کمپیٹ ایم ایسی فورم جائیتا پور برہمون اپلی پی آر پی کیم دیہات میں انتخابی مہم کی تششیر کا انخواہت عمل ملائے اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگرس حکومت کے اختیار پر آنے کی صورت میں عوام کی ترقی کے لئے کئی منفرد اسکیمات کو روبے عمل ملاتے ہوئے کانگرس کی چھے گیارنٹی اسکیمات کو یقینی طور پر ناپس کرتے ہوئے تمام طبخات کے عوام کو ان اسکیمات کے سمراہ سے فیضیات کرنے کا اظہار کے اس پروگرام میں کانگرس پارٹی خائرین پیسی نیواز بیلہ رام موہن کشن گوٹ منزل سے مطالق موضوات کے سارپانچ ویجے کمار رام گوپال رڈی بل رام سنائی رڈی پرامیلا ناگیشوار دیگر نے شرکت کی باہ جے پیارو منا عدرستان کو تردہ سٹارٹ کو فضی سمچرال لنچے اوکہ بلو باڑی کے ادھوگا لے ہو اوکہ بیدو باڑی کیلو لے ہو اوکہ جار انسان کو دھانے کی پلے لکھ سکالر سیپس لے ہو اوکہ دیکھ گرہ کھڑا اوکہ کھنال دیسے لے اوکہ دردی لو اپند پیٹتو نوال لکھو می بھومی تکوین دنٹے آفیس لکھو تے ویل روپر اڈوڑے گا پنجیشوار لے ہو اسمبل انتخابات کے پیش نظر اس ماہ کی تیس طارق سے منعقد ہونے والے پلنگ کے عمل سے پی اوز اے پی اوز کو مکمت ستح پر آگاہی فراہم کرنے کے لئے تربیتی کلاسز میں تمام امور کو صحیح طریق سے وضاحت کے لئے زلے انتخابی اہددار کلیکٹر راجی گاندی ہنمنتو نے ماسٹر ٹرینر کو دی ہدایت زلے کلیکٹر راجی گاندی ہنمنتو نے آرمر بالکنڈ حلقے کے جنرل اوبزر ویل سوبرا چکڑوارتی کے ہمراہ آرمر خانونساز اسمبلی حلقے کے اہددار وہ پریسیڈنگ اہدداران کے لئے چیپور کے پاس واقعی شطریہ انجنیرنگ کالج میں نے خاتمل میں لائے جانے والے دوسرے مرحلے کی تربیتی کلاسز کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے فیکلیٹیشن سینٹر وہ پی اوز اے پی اوز کے لئے پوسٹر ویلک کی سہولت استعمال کرنے کے لئے کیجار انتظامات کا مشاہدہ کہ اس موقع پر کلیکٹر کے ساتھ آرمر حلقے کے ریٹاننگ اہددار وینود کمار مختلف محکمت جات سے تعلق اتنے والے اہدداران موچوک تھے موپال منڈل کے مختلف دیہات میں رورل امیل امیدوار باجرڈی گوردھن نے انتخابی مہم کی تشیر عمل میں لائی موپال منڈل کے منچپا کالپول بہرہ پر دیہات میں نظام آباد رورل حلقے کے امیل امیدوار باجرڈی گوردھن انتخابی مہم تشیر کے تحت کتاب کرتے ہوئے بیارس حکومت کے اختیدار میں عوام کی ترقی کے لئے روبی عمل میں لائے جانے والی فلائس کی مات ترقیاتی کاموں کے تعلق سے عوام کو واقف کروایا اور تیسری بار سی ام کیسی آر وزیراعلا ہونے کے بعد روبی عمل میں لائے جانے والے کیسی آر بروسہ سکیم کے تعلق سے عوام کو وضاحت کرتے ہوئے آنے والی انتخابات میں کیسی آر حکومت کے امیدوار باجرڈی گوردھن کو بھاریک سرے سے فتح دلانے کے عوام سے کی اپیل امیدوار باجرڈی گوردھن کو بھاریک سرے بری وقت کا منشکار اکمولی اکام انڈو بارسل تکرام انڈو شیس کھڑن سی ام کیسی آر کی جاموری حکمرانی و ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر پد مشالی طبقے سے تعلق اکنے والے عراقی نے آرمان امیدوار جیون ریڈی کے ہاتھوں بیارس پارٹی میں کی شملیت حاصل آرمان حلقے کے رکنے سمالی جیون ریڈی کے حرکیات خدمات سے متاثر ہو کر پد مشالی طبقے سے تعلق اکنے والے عراقی نے بیارس پارٹی میں شملیت حاصل کرنے والوں کو بیارس پارٹی کا کھنوا پہناتے ہوئے پارٹی میں مدو گیا گیا اس موقع پر پارٹی میں شملیت حاصل کرنے والوں نے کہا کہ سی ام کیسی آر کے خیادت و آرمان امیدوار جیون ریڈی کی کامیاب نمائندگی کے سبب منداز سے متعلقہ محضوات میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے علاوہ عوامی فلا بہبود اس کی ماہ سے سے متاثر ہو کر مختلف برادری طبقے سے تعلق اکنے والے عراقی جوگ در جوگ بیارس پر شملیت حاصل کرنے کا اظہار کیا اختتام سے ایک منظر ڈالتے ہیں آج کے انصرخی اپت بیارس کی گمرانی میں ہر ایک گھر کو فلائس کی مات کے سمرار سے فیضیاب کیا گیا برکر مندل کے مقام پر بانس بار حلقے کے بیارس مدوار پوچھ رام سنیوہ تڑی نے انتخابی مہم تششیر عمل میں لائے گئی بیارس طور حکومت میں بلالحاظ مذہب ملات ہر پرد کے لیے فلائس کی مات کی کی گئی فراہمی زینجل مندل میں منعقدہ انتخابی مہم سے بودھن بیارس مدوار شاکل آمیت کمرپلی مندل کے مقام پر بیاستی و ذمہ ملہ پریشان تریڈے کے جانب سے انتخابی مہم کا کیا گیا نقاط و دیگر نے کی بیارس پارٹی میں شاملیت تھا شاہنیزان آباد میں ہونے والی ترخی کا مشاہدہ کر کے آنے والے انتخابات میں ووڈ ڈینی کی عوام سے کیا پیش شہر کے ڈیویزن نمبر نو دس میں واقعی ناغرام اندرہ پر کولونی میں اربن علقے کے ملے مدوار بیگالا گنش گپتا کی تائیس انرائی کورڈینیٹر مہج بیگالا نے انتخابی مہم کی تششیر عمل میں لائے بودھن میں بی جی پی وہ کانگریس کو بھاری جھٹکا لگا ایم لسی قویتہ وہ ایم لے شکل آمیر کی خیادت میں دیگر خاہدین نے کی بیارس پارٹی میں شاملیت تھا موپال منل کے مختلف موضوعات میں رورال ایم لے مدوار باجیوٹی کورڈ دھن انتخابی مہم کی تششیر عمل میں لائے سی ایم کی سی آر کے جمعوری حکمرانی ترخیاتی کاموں سے متاثر ہو کر پد مشالی طبقے سے تعلق اکنے والے عراقی نیار مرے ملے جی ورڈی کے حال دو بیارس پارٹی میں کی شاملیت تھا سکتا آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مدوار کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ